اب صبح سکول جانے میں آپ کو در خط ہو رہی ہے اب جلدی سونا آج سے ٹھیک ہے تو بھی سونا آج سے ہاں میں بھی جلدی سوے کروں اور یہ خدیجہ بھی اٹھ گئی تمہارے چکر میں صبح صبح ہے ہلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل السلام و علیکم حضرات کیسے ہیں آپ لوگ میں ایک دم بڑی اپس کلاس تو میں جا رہا ہوں ازلان کے سکول ازلان کو لینے صبح چھوڑ کے آگیا تھا اب سکول سے لینے جا رہا ہوں آکے ملتے ہیں تو گائز میں ازلان کو سکول سے لینے کے بعد ابھی ابھی بیٹھا ہوں آکے اور اب کپڑے دھل رہے ہیں پیچھے میں نہیں دھو رہا میری بہو دھو رہی ہے کیونکہ میں کپڑے نہیں دھوتا سردی بہت لگتی ہے میرے کو میں جا رہا ہوں امی جی کے پاس میں نیچے خدیجہ کو لے کے یہ رو رہی ہے کہہ رہی ہے مجھے دھادی کے پاس جانا ہے میں نہیں لارا ایزی جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں کوئی نہ کوئی کام بتا دیتی ہو میرے کو کیوں رہی ہے لے کے تو جا رہا ہوں دھادی کے پاس میں تم کو چلو بھائی دھادی کے پاس میں تم تو بہت رونے لگ جاتی ہو دھادی کے پاس میں بھائی دیلی کی طرح خدیجہ جیت کر رہی تھی دکان پر جانے کے لیے بھائی کہہ رہی تھی مجھے دکان پر لے کے چلو چوکلیٹ دلا دو تو میں اسے شاپ پر لے کے آگیا اور اب یہاں شاپ پر آنے کے بعد میں ایک ہی چیز کا ڈراما کرتی ہے کبھی یہ لینا ہے کبھی وہ لینا ہے کبھی یہ لینا ہے خدیجہ جیمز نہیں لی دکھا دو اپنی جیمز کیا لے کے آئی ہو ووو لے کے آگئی چلو صحیح ہے صحیح ہے لے کے آگئی مممہ کے پاس جاؤ گی اب کھول سے آیا آنے کے بعد میں تھوڑا کچھ کھایا مممہ نے اس کی کھانا کھلایا اور سو گیا میرا بیٹا سو گیا آرام سے ماشاءاللہ سے یار کیا کرے سوپا سوپا جدو جہد ہے سات بجے اٹھا کے بچے کو ہاتھ مو دولا کے کپڑے پنا کے پھر سکول بیجنا اصلی سنگھر سے ہے یار یہ نہیں ہے کی جور زبردستی اب دیکھو پڑھانا بھی ہے لکھانا بھی ہے کچھ بنانا بھی ہے انسان اسے اچھا تو یار کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری طرح میں یہی کانی ہے شروع میں چھوٹا تھا جب نیا نیا ایڈمیشن ہوا تھا تو گرمی کا ٹائم تھا تو روتا نہیں تھا اب کیا ہے کہ سردی آ رہی ہے اور رات کو لیٹ سونے کا نتیجہ آئی ہے ایک ایک بجے تک یہ ڈراما کرتے اور میں بولتا ہوں اسے رات کو کہ سونے سے سو جاؤ صبح اٹھنے سے پہر رو گے پھر جب اٹھاؤں گا سکول کے لیے اور وہی ہوتا ہے جب صبح آج اٹھایا تو رونے لگ گیا کل آپ کو دکھاؤں گا دوبارہ سے کیا ڈرامے کرتا ہے صبح صبح بھائی میں ابراہیم کے پاس لیٹا ہوں اس کی جب سے خطنہ ہوئی ہے نا رام ہے اللہ شکر بہت بہت اور ایک بات اور بولوں ہوں چھوٹے بچوں کی خطنہ جلدی کرا دیا کرو دو مہینے کے اندر اندر کرا دینی چاہیے بیسے لیٹ بھی کراو کوئی ایشو نہیں ہے بڑھ کہا ہے کہ بچہ چل لائے گا آپ پریشان ہو جائیں گے بہت ہی جیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کی حالت خراب ہو جائے گی اس لئے چھوٹے بچوں کی خطنہ اور اس کے جو بھی پارن پوسن کا سودہ ہے تو جلدی لائے اسے بچوں کو نا فری مائنڈ کر دیجئے اور رہی ویکسینیشن کی بات ویکسینیشن ضرور کرانا بچوں کی بھولنا نہیں یہ گلتی بلکل مت کرنا بچوں کی ویکسینیشن کرائیے ویکسینیشن جیسے کہتے ہیں ٹی کا ٹی کا لگانے سے بچوں کی پروبلمز دور ہو جاتی ہیں جو بیماری چھوٹی موٹی آج کے ٹائم پر وائرس بہت چل رہا ہے بھائی سب ہوا خراب ہو جاتی ہے بیماریوں میں در سے بچہ پریشان ہو جائے ماباب بھی پریشان سارا پریوار پریشان اس لئے ویکسینیشن بھی ٹائم سے کرائے اپنے بچوں کی اب میں ابراہیم کے پاس لیٹا ہوا ہوں دیکھو بچوں کی ابراہیم گودی میں آگئے تم میری اب میں نے ابراہیم کو لے لیا ہے گودی میں اب اس لئے گودی میں لیا ہے کیونکہ اس کی ممہ کر رہی ہے کام تو تھوڑا ہیلپ مجھے بھی کرنی چاہیے اگر ہیلپ نہیں کروں گا پتہ ہے نا آگے آگے کے سٹوری کیا ہے آپ سب جانتے ہیں بھائی میرے کو چائے کی ڈوٹی مل گئی ہے چائے میں نے نہیں بنائی میں چائے نکالنے کے لئے لیا ہوں چھاننے کے لئے چھان کے پھر وہاں رکھوا پھر دونوں میہ بھی بھی پییں گے بچہ پارٹی ایک دم شانت ہے مارکٹ ایک دم شانت چل رہی ہے اب تھوڑی دیر ہم دونوں بیٹھیں گے گوشپ کریں گے گوشپ کیا ہوتی ہے آج رات کو کیا بنانا ہے کیا بنے گا ٹھیک ہے نا یہ والی بات ہے چائے یہ ہماری بھائی میں تو شام کا ناشتر چائے بریڈ کھوں گا تھنڈ میں بڑا مزہ آتا ہے چائے آگئی ہے میرے چائے پییں گے ہم ٹھیک ہے نا اگر آپ کو پینے ہیں تو چائے آجئی ہے ٹھیک ہے نا بھائی چائے پتی ختم ہو گئی ہے مگر اے اٹھ گئے سو گے دونوں ابھی ابھی اٹھے ہو کب اٹھے چینگ اچھا اتنے بجے اٹھئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چائے پاپے کھا لیے تونے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں یہ گیم کھیل رہا تھا ابھی Safe چھتم پے چھت پے نہیں جاسکتا آدھے ہاں بہت زندھی رہا ہے ہار prose سن رہی ہو چھت پے نہیں جاسکتے پیٹا بہت اندھی رہا ہے بُتا دو Skip نہیں نہیں خدیجہ چھت پہ نہیں جا سکتے سردی بہت ہو رہی ہے ہاں پتہ ہے تم کو اور تمہیں بھی سبح سکول جانا ہے پڑھائی کرلو اچھے سے ہم بہت کرلو بھائی آج لیٹ ہوگے کپڑے ڈالنے میں ٹھیک ہے نا بہت آئینی اوپر چھت پہ تھنڈ ہو رہی ہے بہت زیادہ مجھا کے لے آنا پڑا اتنی زیادہ سردی ہو رہی ہے بھائی بہت زیادہ کپڑے دھو کے اب ڈالیں دن میں ڈالنے کا ٹائم نہیں مل پایا ٹائم کیا مل پایا کہ بچوں کی وجہ سے کپڑے دھولی نہیں پایتے تو گائز چکن کورما تو گائز یہ ہمارا ما شاہ اللہ چکن کورما ہے یہ روٹی ہو گئی یہ دراصل کیا ہے امی نے بنایا ہماری یہ امی کے ہاتھ کا ہے ہمارا چکن کورما حقیقت بتا رہا ہوں ایک بار کھا کے دیکھ رہے لہا انڈیا والے ہو یا بھی دیسی ہو دیسی ہو ماشاء اللہ مزہ آ جائے گا بھائی مجھے امی کے ہاتھ کا چکن کورما ہٹو بچو لگتا ہے کیونکہ وہ بناتی ہے پرانے زمانے والا اور ازلان تم ابھی پڑھائی کرلو میں کھانا کھا رہا ہوں جاؤ پڑھائی کرو پہلے دو بیٹا جلدی سے جاؤ میں کھانا کھالوں میں اس کے بعد میں بات کریں گے تم سے چلو ہاں وہاں رکھو ابنا اور سبجک جلدی سے لکھو اور پڑھائی کرو بیٹا نہیں مممہ نے تو گائیز سونے کا ٹائم ہو گیا ہے بچہ پارٹی کو دوبارہ سلانے کا ٹائم آ گیا ہے شام کو سو کے اٹھے تھے اور یہ رہا ابراہیم ازلان اور پیچھے لیٹی ہے خدیجہ بس اب ٹائم ہو گیا سونے کا کھانا بھی کھالیا الحمدللہ اللہ کا شکر تو گائیز ملتے ہیں نیکس ولوگ میں میں جا رہا ہوں گائیں کو روٹی ڈال لیں جو روٹی بستی ہے نیچے گائیں کو ڈال دیتا ہوں تو آپ بھی ایسی کرنا جو روٹیا بچے فیکو نہیں ادھر سے ادھر وہ گائیں کو کھلا دو اگر آپ کے آس پاس میں گائیں یا کتہ کوئی بھی ہے ان کو کھلا دو وہ کھا لیتے ہیں اور ٹھنڈ کا ٹائم بیسی ہے جانوروں کو کھانا کھلا دینے چھئے اس سے کیا ہے کہ سواب بھی ملے گا اور گھر کا کھانا بچا ہوا ادھر ادھر فکے گا نہیں تو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں سبسکرائب کریں لائک کریں ہو سکے سبسکرائب کر دیجئے با بائے اللہ حافظ